خاص کر فارن کنٹری والے جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ نے امداد بھیجنی ہے تو پلیز 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 میں اپنا نمبر دے رہا ہوں اس پر رابطہ کریں اور جائز کیس جو ہے وہ بھیج دیں تو نمبر پھر میں دے رہا ہوں پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو میں جا کر لوگوں کی گھر بھی دکھاؤں گا کہ کتنے لوگ جہاں غریب ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے کسی کے آگے تو برائے کرم اگر اس کار خیر میں اسے لینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی یا پاکستان سے کوئی تو برائے کرم آپ اسے لے سکتے ہیں سواب دارین بھی اور صدقہ جاریہ بھی ہوگا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ شروع کرتے ہیں آج کی جی ویڈیو اور آج صبح صبح ابھی اٹھاؤں عجر کی لمحات پڑی ہے الحمدللہ اس کے بعد یہاں پر باہر دیکھیں تو بادل ہی بادل ہے اوپر اسمان پر اور آج تو بہت ہی زبرداست موسم ہے اور جہاں دیکھیں ہمارے نا یہ پلوٹ جو پڑا تھا اس میں یہ پودے ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سا نا یہاں پر جو گاند پکایا ہے وہ مچا ہوئے پھر رات کو آندھی آئی کرسی کو اس نے رفعت دیا اور یہ دیکھیں یہ جو تکی وغیرہ یہ بھی ہلے ہوئے ہیں اپنی جگہ سے یہ وہ درخت اور یہ جھاڑیاں ہیں جو ہمارے پلوٹ میں ہو گئی ہیں خود بہت اور ان کا بھی جتنا زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ بھی اور بھی گرتا چلا جا رہا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ ہوگاتی ہیں اور اوپر ماشاءاللہ بہت ہی زبر داست آئے ہوئے ہیں اور کتنے دنوں کے بعد میں سوچا ہے بلوگ بنایا جائے یہ جنگل سے لکڑی آتی ہے ہماری اور یہاں پر دیکھیں یہ ایک قسم کا تو جنگل ہی ہے اور یہاں پر کیکر یہ کیکر ہے کیکر کا دراخت جو ہے نا خود بخود ہو گئے ہیں یہ بھی ہو گئے سامنے کیکر کا دراخت یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کیکر کا دراخت ہے میں ڈیلی ولوگ بناتا تھا چینل اگر میرا جا کر دیکھیں تو وہاں پر کوئی ایک ہزار سے بھی زیادہ ویڈیو میں نے بنائی ہے ایز ای ولوگ لیکن بیڈ لک ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہمارا چینل نہیں میرا چینل نہیں چل سکا اور جنہوں نے موئی سے کتنا عرصہ بعد میں شروع کیا تھا تو ان کا چینل گروہ ہو گیا اس سے ہماری لک سمجھیں یا بیڈ لک سمجھیں ابھی بھی میں نے کالبی ویڈیو ڈالی تھی سولر سسٹم والی لیکن دس کیو آئے ٹوٹل اور سولر والی ویڈیو ڈالی تھی اور یہ کیکر کے دراخت اور یہ جنگل سے ہماری لکڑی آتی ہے اس کے علاوہ فرانٹ کیمرے سے میں بنا رہا ہوں اس کے علاوہ یہ جو کلارٹ پڑا ہے اس کی ہم نے کروانی ہے صفائی وہاں تک جا کے اور اس کی جو برتھی ہونی ہے وہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا ہمارا تو برتھی جو ہے وہ کروائیں گے ہم انشاءاللہ ابھی صبح صبح اٹھوں تو میرے چہرے پر جھوریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ آ چکی ہیں اور میں بڑھا ہو چکا ہوں زندہ ہو اگر تو انسان بڑھا کبھی نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح سے میں ہوتا تو جوان نظر آتا اس طرح سے اور خوبصورت بھی نظر آتا ابھی اس طرح سے تو میں بڑھا ہی نظر آ رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا آج کا ویلاغ دعا کریں کہ کوئی پھر سے جوانی لوٹا ہے یہ بال بھی گر گئے ہیں اور دعا کریں کہ بال کوئی پیسے آ جائیں بال لگوالیں کوئی باہر سے جیسے آتے ہیں امدادیں لوگوں کی یہ جو رفیہ جعوید ہے اس کی اور کتنے لوگ ہیں ان کی عادی ہیں تو ہماری بھی کوئی مداد کرے مربانی کرے اس کے بعد بہت سے غریب لوگ ہیں جن کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو دل تو میرا بہت ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بھی باہر سے بھیجے تاکہ لوگوں کی نمداد کر سکوں میں بھی اور ان کا صدقہ ہو جائے جو بھیجتے ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں پر مکوڑے وغیرہ جو ہیں وہ بالکل آئے ہوئے ہیں بتنی یہ انہوں نے کیا کٹھا کیا ہوا ہے کوئی تو چکر ہے اور یہ دیکھیں جنگل کے بالکل میں بیج و بیج بیٹھا ہوں تو یہ ہے جنگل اور جنگل اور جنگل میں میں بیٹھا ہوں صبح صبح جو کوئل کی پوک ہے وہ بھی سنائی دیتی ہے کبھی کبھی اور یہاں پر جو ہے ماحول بہت ہی چھنڈا ہوتا ہے صبح صبح پرکاہ سارا دن جو اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ آپ مت پوچھیں ویسے آپ بتا دیں کہ میں اچھاتا یہ ہی ہوں کہ جتنے بھی رافیہ جوید والے جو لوگ ہیں امداد بھیج رہے ہیں ان کو تو ہمیں بھی بھیجیں تاکہ غریبوں کے ہیلپ کی جا سکے تو عابد بلوچ بھائی اور اس کے علاوہ جو ہوں مدد کریں ان کو بھی بہت سے امداد آتی ہے اور رافیہ جوید ہو گئی اور اس کے علاوہ بہت سے چینل ہیں جن کو نا باہر سے نا جو لوگ ہیں اور عزیز پاکستانی تو وہ بھیجتے ہیں اس کے علاوہ پھر میں دکھاؤں گا اگر مجھے امداد آئی تو میں پھر دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں یہ کتنے جو غریب لوگ ہیں تو ان کو ہم جا کرنا دے رہے ہیں آپ کی امانت انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گی ضرور پہنچے گی یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا اسحیل تو یہ بہت ہی پسماندہ اور غریب علاقہ ہے تو یہاں پر بہت ہی زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں خاص کر کے جو ہمارا علاقہ ہے محلے ہیں یہاں پر بننے ہوئے تو یہاں پر صیدی بات بتاؤں آپ کو بہت ہی زیادہ عربت ہے اور میڈل کلاس سے بھی نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ یا تو یہی علاق بنایا کروں کہ دکھایا کروں کہ یہ ان کا کچھا گھار ہے اور ان کا گزر بسر قیل سے ہوتا ہے یا پھر اس چینل پر کوئی اور چیز ڈالنا شروع کر دوں دو ہی آپشن بچے ہیں سپورٹ اگر ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو پھر دوسرا آپشن رہے گا ہے وہ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور خاص کر فارن کنٹری والے جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ اگر آپ نے امداد بھیجنی ہے تو پلیز 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 میں اپنا نمبر دے رہا ہوں اس پر رابطہ کریں اور جائز کیس جو ہے وہ بھیج دیں تو نمبر پھر میں دے رہا ہوں پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو میں جا کر لوگوں کی گھر بھی دکھاؤں گا کہ کتنے لوگ جہاں غریب ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے کسی کے آگے تو براہ کرم اگر اس کار خیر میں سلینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی یا پاکستان سے کوئی تو براہ کرم آپ سلیے سکتے ہیں سواب دارائن بھی اور صدقہ جاریو بھی ہوگا آپ کا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں تو وہ ہمیں یاد رکھیں صدقہ جاریو میں بھرپور حصہ لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کہیں گے اور میری ویڈیو لوگوں تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ پھر آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے جو صدقہ ہوگا جو آپ دیں گے تو انشاءاللہ صحیح حق دار لوگوں تک پہنچے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ